اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ هو اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدن علماء رب زدن علماء رب زدن علماء والحقنی بالصالحین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آج میں پھر اپنے بچوں کے لیے ایک بڑی پیاری سی چھوٹی سی کہانی لے کر حاضر ہو گئی ہوں ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک بادشاہ کو دو باز تحفے میں ملے اس نے اتنے خوبصورت پرندے کبھی نہیں دیکھے تھے بادشاہ نے دونوں پرندے اپنے ملازم کو دیے کہ وہ ان کی تربیت کرے ایک دن ملازم نے بادشاہ کو بتایا کہ ایک پرندہ اونچی اڑان اڑا ہے اور دوسرا جس دن سے آیا ہے اپنی شاخ سے نہیں اڑ پا رہا بادشاہ نے مملکت کے تمام معالجوں اور جادیگرہوں کو طلب کر لیا لیکن کوئی اس باز کو نہ اڑا سکا بادشاہ نے اپنے مشیروں کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گھنٹے دن اور دن مہینوں میں ڈھل گئے لیکن باز نہ اڑ سکا بادشاہ نے کسی ایسے شخص کو بلانے کا فیصلہ کیا جو قدرت سے گہری دلچسپی رکھتا ہو بادشاہ نے اپنے مشیروں کو حکم دیا کہ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ کر لاؤ جو برسوں جنگلات میں گزار چکا ہو اگلے دن بادشاہ باز کو محل کے باغوں میں اترتے ہوئے اڑتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گیا بادشاہ نے اس شخص کو طلب کیا جس نے باز کو اڑایا تھا اس شخص کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا بادشاہ نے پوچھا تم نے باز کو کیسے اڑایا وہ مسکرا کر بولا میں نے وہ شاخ کاڑ دی جس پر باز بیٹھا تھا آگے بڑھنے کے مواقع بہت ہیں لیکن ہم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہم اپنی آسائشوں سے قدم باہر ہی نہیں نکالتے نئی آزمائشیں اور نئے تجربے ہی زندگی میں آگے بڑھنے کی وجہ بنتے ہیں آزمائشوں کا مقابلہ کریں یہی کامیابی کا واحد راستہ ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدی کا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الہمد انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے پھر آپ کے لئے ایک چھوٹی سی پیاری سی کہانی لے کر آؤں گی جب تک کے لئے رکھئے اپنا دھیر سارا خیال اور دیجئے اپنی بیگ مہم کو اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ